اور جب تم مرتا ہے تو زمین کے اندر مٹی گیڑے بچاتا ہے تو گیڑوں کا غزہ بن جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں سب سے بڑھا ہوں کیوں کہتا ہے تکبر تو انسان کے لئے دیبائی نہیں دیتا بس تکبر کی اگر اللہ کے اندر ہے اس لئے اللہ کی تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑھے اس لئے آزان کے اندر اللہ کی بڑھائی اخامت میں اللہ کی بڑھائی نماز میں اللہ کی بڑھائی انسان جب تک اللہ کی بڑھائی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا جب انسان خود کی بڑھائی آلے گا شہر ہفتے میں ایک مرتبہ جب روک لگتی ہے تو کسی جاندار چیز کو مار کر کھا لیتا ہے بس ہفتے میں ایک مرتبہ کھا لیتا ہے اگر انسان ہفتے میں ایک مرتبہ کھا لیتا ہے تو کمزوری سے گرنے لگے گا وہ کھڑنے کے قابل نہیں ہوگا تو معلوم ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کم کھا کر زندگی نہیں گزار سکتا اس سے آگے بڑھ کر ایک چونٹی جو سال بھر میں جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا سور نمل کے اندر ہے کہ چونٹی سے پوچھا تیری نیزہ کھتی ہے اس نے کہا کہ پورے سال میں اس طریقی دیہوں کے دو دانے یا اس کے براہ تو آزمانی کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو بند کیا اور دو سے چار دانے اس کے جگہ پر رکھا جہاں بند کیا گیا تھا سال بھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھول گئے اور سال بھر کے بعد یاد آ گیا تو چونٹی ہشاہ بشاہ سہت مند زندگی گزار رہی ہے اور وہی دو دانے کھائی ہیں باقی دانے ویسے ہی ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے چونٹی تیری سچائی کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور خوشی کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ تُو جو چاہے میں تجھے دے دوں تُو مانگ جیسے کہتے ہیں نا خوش ہو کر آج کیا مانگنا مانگ لو تُو نے مجھے بہت خوش کیا ہے اور تمہاری آسخواہش کو پڑا کیے جائے گا چونٹی نے بھی حاصل جوابی کے ساتھ جواب دیا کہ سلیمان اگر زیادہ تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو زیدنی عمرن و رزقن زیادہ کرو میرے رزق کو اور میری عمر کو سلیمان علیہ السلام اس قرارے کا مجھے تو تم نے مجبور کر دیا یہ میری طاقت نہیں ہے کہ تمہارے رزق کو بڑھا دوں یا تمہارے زندگی بڑھا دوں کھانے میں پورے سال پر میں دو گیموں کے دانے چونٹی اتنا کم کھاتی ہیں انسان اتنا کم کھا کر زندگی نہیں گزار سکتا شیر ہفتے میں ایک مرتبہ کھاتا ہے انسان ہفتے میں ایک مرتبہ کھا کر زندگی نہیں گزار سکتا گائے بھینس اور ہاتھی بہت کھاتے ہیں اتنا کھا کر ہم سمال لے سکتے کھانے سے کمزور ہے انسان نہ تھوڑے کو برداشت کرتا joint نہ زیادے کو برداشت کرتا ہے کھانے میں تو جانور انسان سے آگے کمی کو بیرداشت کرنے والے ہیں اور دیادر جی کو بھی اور ڈوڑنے کے دینوں سے انسان دوڑتا ہے لیکن ڈوڑنے کے دینوں سے انسان سے آگے کر دکھا جائے تو شیر ہے جو آگے بڑھتا ہے کھوڑا ہے جو آگے دوڑتا ہے یہاں تک کہ ایک شیر جیسا دوسرا جو جانوار چیتا وہ اتنے تیزی سے بڑھتا ہے کہ تیز رفتار کار بھی اس کو مخابلہ کر سکتا ہے تو چیتے کے دوڑنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک ہٹے کے اندر سو کلومیٹر آگئے نوبت کلومیٹر نوبت کلومیٹر آگئے کہ اس پر سے بڑھ سکتا ہے تو دوڑنے کے دوارے سے جانوار انسان سے آگئے ہیں انسان جانوار اسے کھانے میں پیچھے اور دوڑنے میں پیچھے اور تیزی چیز شہوات کے بارے میں کہا گیا اس کی تفسیر میں نے بتاؤں گا اور اس کے چوتھی چیز جو بتائی گئے گھر بنانے کے دوارے سے انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہترین گھر بنائیں میرا اتنا علیشان گھر ہے انسان سے بہتر گھر بنانے والے تو جانوار انہار پیدا کی جیسے شہر کی مکھی شہر کی مکھی وہ کہتی ہے انسان سے انسان کو گھر بنانا ہے تو انجنئر کا محتاج ہے مزدوروں کا محتاج ہے ہر ایک کم ہوتا ہے لیکن میں اپنے چھٹیوں کے ساتھ لے کر ایسا گھر بناتی ہوں مجھے نہ پینسل کی ضرورت ہے نہ روڑ کی ضرورت ہے نہ کسی پرکار کی ضرورت ہے نہ کوئی نفشہ نکالے کی ضرورت ہے بغیر اس کے میں ایسا گھر بناتی ہوں کہ بالکل میرے ستار اکثروں کے سائز ایک جیسے ہوتے ہیں سورات ایک جیسے ہوتے ہیں شٹکو جس کو کہتے ہیں چھے کونے جیسے چھے کونے والا معاملہ ہوتا ہے تو پورے چھتے کے اندر آپ دیکھیں گے تو کوئی سائز کم یا زیادہ نہیں ہوگا یہ کتنی انجریئر انسان سے بہتری انجریئر تو شہد کی مکھی ہے اور بہت سے اس کی خوبیوں اس کی تفسیر دیکھیں کہ تو بہت جائے گا سورہ نحل کے اندر نحل کے معنی یہ شہد کی مکھی کے آتے ہیں وہ بہت تفسیر ہے اس کی جیسے رنزار میں کبھی آپ کو سنایا جاتا ہے تو معلومہ کہ گھر بنانے کے طور سے بہت کچھ آگئے ہیں اور ایک چڑیا کی ہے چڑیا ایسا گھنسلہ بناتی ہے درست کے اوپر اگر طوفان آ جائے بارش آ جائے اور بہت سیلاب آ جائے جہاں توڑ کر گل سکتا ہے لیکن وہ چڑیا کا بنایا وہ گھنسلہ وہ خط نہیں توڑ سکتا تو معلوم ہوا کہ انسان کمزور ہی کمزور ہے انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے نہ کھانے میں نہ دوڑنے میں نہ گھر بنانے میں جانور آگئے ہیں بس جانور جو کرتا ہے جانور کیا کام کرتا ہے کھانا اور گویا کہ پینا زندگی گزارنا وقت پڑا تو سونا اور اٹھنا یہی کام انسان کبھی ہے جب تک وہ بچہ ہے یہی بچہ جو بڑا بنتا ہے تو اس کی زندگی کی ترقیہ ہوتی ہے پھر اللہ کے ذریعے سے جو اس کو ہدایت ملتی ہے اس کی بات ہوا انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے اس کی قیبیانی سے آگے ذکر کیے جائیں گے یہاں تک بتانا ہے کہ انسان کا بچپنا جانور جیسا ہے بلکہ جانور سے بھی کمزور ہے تو ہم سو بچپنے کے اندر ایک لطفے سے پیدا ہوئے جسوں جس کا نام لینا تک ہم ذکر پسند نہیں کرتے ایسے لطفے سے میری ارام کی پیدا ہے اس لئے فرماتے ہیں انسان تو تکبر کیوں کرتا ہے پیدا ہوتا ہے ایسے ناپا قدرے سے کپڑے پر لگے تو کپڑے نہ پات جسم پر لگے تو غصر واجب اور جب تو بڑا ہوا تو تیرے پیٹ میں کلو دو کلو نجاست دھری بھی ہے اور جب تو مرتا ہے تو زمین کے اندر مٹنگیرے بن جاتا ہے تو تیرا اتنی ابتدائی ہے تیری زندگی ہے تیری موت ہی ہے تو کلو کا غزہ بن جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں اس لئے پیٹ سے بڑا ہوں مجھ سے بڑھتا کون کیا کیوں کہتا ہے تکبر تو انسان کے لئے زیبائی نہیں دیتا بس تکبر کی اگر صفت ہے تو اللہ کے اندر ہے اس لئے اللہ کی تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ سب سے پڑے اس لئے آزان کے اندر اللہ کی بڑھائی اخامت میں اللہ کی بڑھائی نماز میں اللہ کی بڑھائی انسان جب تک اللہ کی بڑھائی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا جب انسان خود کی بڑھائی کرے گا تو رزیل اور زلیل اور رسوہ ہو جائے گا اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عبادت اور اللہ کو رازے کرنے والے عمال کے ذریعے سے ہم دنیا میں دعا ہے کہ عزت والی سنگی گزارنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا خاتمہ نیک عمال اور اللہ کی رسامن دیا اور اس نے خاتم اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلِنَ اِنَ الْقَلَا اللہ تعالیٰ میں ہم دے ادار بالعلم کیا سامنے اẻ要 جاتے ہیں یہ زباہ مکمل ہے اللہ تعالیٰ